موسیقی آج کا ہماری ٹاپک داستان باغ و بہار میر امن میر امن نے 1802 میں باغ و بہار لکھی باغ و بہار ایک داستان کا نام ہے باغ و بہار میں میر امن دہلوی نے دیلی کی تحزیب و معشرت کی کامیاب اکاسی کی ہے اس پورے قصے میں دیلی والوں کا طرز رہن سے ہیں رسم و رواج و قائد و میلانات اور تحزیب و تبدل صاف جلکتا دکھائی دیتا ہے نمبر دو دربار شاہی کا ذکر میر امن کا ہاندان کئی پشتوں سے دربار شاہی سے متعلق رہا تھا انہوں نے بادشاہوں وزراء اور امراء اور روسیہ کی زنگیہ قریب سے مشاہدہ کیا یوں نہ صرف ان کی اپنی زنگی میں بھی ایک خاص انداز کا رکھ رکھاو پیدا ہو گیا بلکہ اس تحزیبی زنگی کو اپنی داستان میں بھی خوبصورتی سے جلوہ آراک کیا ان کی پوری داستان پر اس معشرت کی چھاپ دکھائی دیتی ہے نمبر تری چار درویشوں اور پانچوں ازاد بخت کا قصہ میر امن کی جو باغ و باہار داستان ہے اس میں چار درویشوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلے درویش کا مکان پر یوسف صداگر کی زیافت کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں انہیں دیکھ کر خود پہلا درویش حیران ہو جاتا ہے یہ انتظام سرسر دہلوی ہے دوسرے درویش کا ذکر آتا ہے جس میں وہ بسرہ کی شہزادی سے ملکات کے لیے جاتا ہے تو ابھی شہر میں داخل ہی ہوا تھا کہ بیدار بخت نامی آدمی نے اس سے اپنے مقام قیام کی دعوت دی دوسرے درویش اس کے ساتھ چلا جاتا ہے مکان پر پہنچ کر دیکھتا ہے کہ زیافت کا ایک بر تکلف احتمام موجود ہے داستہ میں ازاد بخت کے دار بلکل دہلی کے کسی مغل بادشاہ کی جیسے معلوم ہوتا ہے تیسرے درویش جب شہزادی فرنگ کو لے کر فرار ہوا تو ہر گلی محلے میں منادی کرا دی گئی اور کٹنیا اور ہر کالے چھوڑے گئے کہ یہ دونوں جہاں کہیں ملیں گرفتار کر لیے جائیں درویش نے ایک مکان کا تعلیٰ توڑا اور ملکہ کے ہمراہ اس میں پناہ گزیر ہوا لیکن مکان کا دروازہ بند کرنا بھول گیا ایک کٹنی دروازہ کھلا پا کر انہ گھوس آئی اس کا جو سراپا میر امر نے بیان کیا ہے وہ سرسر ہندوستانی ہے قصہ چار درویش ہماری قومی معاشرت کے دور آخرت کا جیتا جاگتا مرکہ بن گیا ہے یہاں شاہ و گدہ وزیر و امیر صداگر اور اہل بزار سب ہمارے ہزار سالہ معاشرتی پس منظر کے سامنے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھٹے نظر آتے ہیں زباؤں بیان باغو بہار کی مقبولیت کا خاص سبب اس کی زبان اور اسلوبے بیان ہیں امن کا صاحبی طرز ہونا ہر جگہ نمائی ہے یہ بلکل درست ہے کہ جو مرتبہ میر کی غسل گوئی میں ہے وہی امن کا نصر میں انہوں نے اپنی کتاب اسان اور با محاورہ زبان میں اس وقت لکھی جو فارسی اور عربی الفاظ کی کسرت کافیہ اور رنگینی کو ہی قابلیت کا میار سمجھا جاتا تھا نمبر فائف ہے سادہ سلیس اور دلکش اسلوب میر امن نے باغو بہار میں نہائید سادہ سلیس اور دلکش اسلوبے بیان اختیار کیا ہے جو قصہ گوئی کے لیے فی الواقع نہائید موضوع ہے باغو بہار کے پیرائے میں سادگی اور لطف بیان کے ساتھ سلاسد روانی اور ہمواری بھی ہے نیکسٹ ہے اردو الفاظ کا زیادہ استعمال نمبر سیون سراپا بیان عبارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ سچ مجھ دو آدمی تیز اس باتیں کر رہے ہیں دراصل میر امن ایک ایسا سراپا بیان کر رہے ہیں کہ اس کا بھی ہر ٹکڑا آواز کی اتاج رہا کے مطابق ہے اور مکمل معلوم ہوتا ہے روز مرہ اور مہاورہ کا استعمال میر امن نے باغو بہار کے ہر موقع پر اپنی زبان میں روز مرہ اور مہاورہ کا استعمال کیا ہے قوائد کی انہوں نے قطع پرواہ نہیں کی عدویت اور شریعت کا رجحاؤ باغو بہار کی نصر میں عدویت اور شریعت کا رجحاؤ دلکش حد تک موجود ہے ویر امن اشار تو بہت کم استعمال کیے ہیں البتہ نصر میں شیر گوئی کے تمام گر استعمال کیے ہیں جن میں تشبیہ استعارہ کنائیہ سنا بدی اور کافیہ وغیرہ سب شامل ہیں زلہ زگت کا استعمال انہوں نے کیا ہے میر امن نے ان سنتوں کی علاوہ جا بجا زلہ زگت سے کام لیا ہے زیل میں دو مثالیں پیش کی گئی ہیں پہلی مثال زلہ دریا کا اور دوسری مثال علم حییت کا زلہ ہے اس کے بعد ہے ہندی الفاظ کا استعمال ہیر امن نے واغ و بہار میں جا بجا ہندی الفاظ کو بھی استعمال کیا ہے جس سے نصر کی دلکشی دو چند ہوگی ہے خرد مند وادشاہ اور ازاد وقت سے دربار میں آنے کا وعدہ لے کر نکلا اور یہ خوشخبی سب کو سنائی تو سارے شہر میں عید ہوگی زید پر جا مگن ہوا پہلے درویش کے برے دن آئے تو دوستوں نے کنارہ کشی کر لی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جن میں ہندی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نیکسٹ ہے جنس کی مناسبت سے الفاظ کا استعمال اس کی مثال یہ ہے کہ ناظرین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے بے حیاء کے نصیبوں میں یہی لکھا تھا جو اس بدنامی اور خرابی میں ایسی ایسی آفتوں سے بچ کر جیتی رہوں اس سے مرنا ہی بھلا ہے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں جن میں میر امن نے ہر قیدار کی حیثیت اور جنس کے مناسبت سے الفاظ کو استعمال کیا ہے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بالکل ان کے کریکٹر کے ساتھ سوٹ کرتے تھے نیکسٹ ہے سنابتی کا استعمال رمزک نائے کی مثالیں تشویہ سارہ کا استعمال یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ڈاکٹر اجاز حسین ڈاکٹر اجاز حسین نے میر امن کی باغو بہار کے بارے میں بیان کیا ہے کہ مجموعی حیثیت سے جب ہم میر امن کے اسطوب نگالش پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اردو کو ایک نیا اندازہ بیان دیا اور خاص نکتہ رسی سے کام لے کر اس کو ہندی اور فارسی کے الفاظ سے سجایا کہیں کہیں قدم جادہ راز سے ڈگمگائے گئے ہیں لیکن اجدائی کاؤش میں ایسی لغزش ناغذی ہیں ان کی اہمیت و عظمت ان معمولی خامیوں سے داغدار نہیں ہو سکتی ان کا کارنامہ ہمیشہ آپ اس ذر سے لکھا جائے گا سوئی اس میں میں نے ایک پوائنٹ انکلور نہیں کیا وہ ہے اردو الفاظ کا استعمال انہوں نے خاص اردو الفاظ کو استعمال کیا ہے فارسی کے الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ لیا لیکن اردو کی الفاظوں کو زیادہ استعمال کیا بہت سے اشار انہوں نے برج بھاشا کے نکل کیے ہیں اور کچھ الفاظ ہریانی یعنی خالص دہلوی کی زبان کے بھی انہوں نے کامل لائے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام پوائنٹس اس داثرہ میں شامل ہوتے ہیں اور یہ موسٹ ریپیٹڈ کوسٹن ہے یہ کوسٹن پیپر میں لازمی آتا ہے کہ میر امن کی باغ و باہر کے حوالے سے ان کی اہمیت کے اسباب بیان کریں ٹھیک ہے اس سے کہ ایک بہت سارے کوشن جس میں آتے ہیں باغ و باہر کے حوالے سے اگر کوئی بھی کوشن آ جاتا ہے تو آپ یہ سارے پوائنٹس اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں موسیقی